ونٹر سیزن ہے اور مارکٹ میں سیزن والے بلکل لال لال گازر آ رہے ہیں اور گازر کے فائدے تو ہم سب ہی کو پتا ہے اگر آپ ریگلر گازر کا استعمال کریں گے تو ہمارے باڈی میں بلڈ کی کمی بھی یہ دور کرتا ہے اور بھی یہ ہیر اور بال اور سکین ہر چیزوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو چلیے پھر اس ونٹر سیزن میں بنا کے تیار کرتے ہیں بلکل شادی اور پاٹیوں والے گازر کا حلوہ وہ بھی انسٹینٹ بنا کے تیار کریں گے مطلب جھٹپنٹ بنا کر کے تیار کریں گے اور کھانے میں یہ سپر یمی اور سپر ٹیسٹی لگے گا تو چلیے پھر بینہ کسی دیری کے شادی اور پاٹیو والا گازر کا حلوہ آج گھر پہ بنا کر کے تیار کرتے ہیں اور سے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس گازر کے حلوے کو بنانا تو اس ونٹر سپیشل گازر کے حلوے کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے مارکٹ سے بلکل لال لال گازروں کو لے کر کے آئیں گے تو یہ میں نے لال گازر لے لیا ہے بلکل سیجن والے گازر ہیں اسے اچھے سے دھو کر کے ہمیں صاف کر لینا ہے اس کی مٹی جو ہے اسے پوری طریقے سے ہمیں نکال لینا ہے تو اسے اچھے سے دھو کر کے صاف کر لیجئے اب آپ چاہیں تو ان گازروں کو آپ اس طریقے سے فود پروسسر کے اندر ڈال کر کے فائن بنا لیجئے یا پھر آپ چاہیں تو آپ گریٹر کی ہیلپ سے اسے گریٹ کر سکتے ہیں آج ہم انسٹینٹ گازر کا ہلوہ بنا رہے ہیں بلکل شادی اور پاتیوں کی طرح تو آج اس کا ہم فود پروسسر میں ہی اسے کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے فود پروسسر میں کٹ کر لینا ہے ہمیں تو بس یہ گازر کے ہلوے کے لیے بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو بس سیم پروسس سے ہمیں اپنے سارے گازر کو اچھے سے چاپ کر لینا ہے تو بس چاپ کر کے اسے تیار کر لیجئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گھی تو میں نے اس میں لگ بھنگ ایک سے ڈیر چمچ کے قریب گھی ایڈ کر دیا ہے تو بس ایک سے ڈیر چمچ کے قریب گھی ایڈ کر دیجئے اور جب ہمارا گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم نے جو گریٹ کر کے گازر رکھا تھا اسے اس میں ہمیں ٹرانسفر کر دینا ہے اب ان گازروں کو ٹرانسفر کر کے ان گازروں کو ہمیں لگ بھگ 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے ان سے 4 منٹ تک انہیں اچھے سے بھونیں گے تاکہ ہمارے گاجروں کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے تو 3 سے 4 منٹ تک ان کو اچھے سے بھونیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ آپ چاہیں تو دودھ کو اچھے سے گاڑا کر کے بھی اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیدھے دودھ کو اس میں پکائیے تو میں نے لگ بھگ 1 کیجی گاجر کے لیے ایک لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے ہمارا دودھ جو ہے بلکل ملائی والا ہے مطلب ملائی والی دودھ لیجئے اس سے ہمارے گازر کا حلوہ بلکل پورفیکٹ اور اچھا بن کے تیار ہوگا تو ان ملائی والے دودھ کو میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا اب اس دودھ کے ساتھ ہمیں اس گاجر کو لگ بھگ 7 سے 8 منٹ تک یا پھر تب تک جب ہمارا دودھ بلکل سوک نہیں جاتا اسے تب تک ہمیں اچھے سے پکانا ہے 4 سے 5 منٹ کی بات جب ہمارا دودھ اچھے سے گاجر کے ساتھ مکس ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی پاوڈر ہم یہاں پہ زیادہ چینی کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس میں آگے کنڈنسٹ ملک ایڈ کرنے والے ہیں تو لگ بھگ 2 چمچ کے قریب اس میں شگر ایڈ کر دیجئے اور لگ بھگ 100 گرام کے قریب اس میں ہم کنڈنسٹ ملک ایڈ کر دیں گے مطلب ملک میڈ ایڈ کر دینا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کر کے ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک ہمارا دودھ جو ہے وہ بلکل اچھے سے سوک نہیں جاتا مطلب اس گاجروں کو ہمیں بلکل ڈرائی کر لینا ہے تو لگ بھگ 7 سے 8 منٹ لگیں گے اور ہمارے سارے گاجر جو ہیں وہ دودھ کو بلکل سوک کر لیں گے تو بس اسے اچھے سے میڈیم فلیم پہ ہمیں دیرے دیرے پکانا ہے 6 منٹ ہو چکے ہیں اور اسے سٹیج پہ اس میں آپ اپنے پسند کے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیجے جیسے کاجو کشمس اور بادام اس میں ایڈ کر دیجے اسے آپ کے گاجر کے ہلوے کا ٹیسٹ جو ہے بلکل ڈبل ہو جائے گا تو بس اسے سٹیج پہ آپ اس میں کاجو کشمس بادام کو اچھے سے چھوپ کر کے ایڈ کر دیجے 2 سے 3 منٹ جب ڈرائی فروٹس بھی اس میں پک جائیں گے تو وہ کافی سوفٹ اور نرم ہو جاتے ہیں اب اسے بھونتے ہوئے ہمیں اچھے سے پکانا ہے تب تک جب تک کی گاجر کے ہلوے سے اس طریقے سے گھی نکلنا شروع نہ ہو جائے مطلب کی جب ہمارا گاجر کا ہلوہ دودھ کو اچھے سے سوک کر لے گا تو اس کے اندر سے اس طریقے سے گھی نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ اچھے سے بھون کر کے تیار ہو جائے گا تو لگ بھاک کل میں لاکر کے 8 سے 10 منٹ لگیں گے اور ہمارا گاجر کا ہلوہ پوفک طریقے سے بن کر کے چاہیں تو اوپر سے تھوڑے سے اور ڈرائی فروٹس اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے تھنڈا کریے اور اسے اپنے فیملی اینڈ فرنس کے شاتھ آپ شیئر کریے اور اسے آپ انجوائی کیجئے شادی اور پارٹیوں میں بلکل اسی طریقے سے انسٹنٹ گاجر کا حلوہ بنا کر کے تیار کیا جاتا ہے اور وہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو بس اسی طریقے سے آپ گاجر کا حلوہ گھر میں بنا کے تیار کیجئے اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اس طریقے کے نئے نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آتی رہوں گی تب تک کے لئے ٹھیک کیا اور با بائی